تو طلاق ایک حق ہے ایک ایسی چیز ہے جس کو ضرورت پڑھنے پر استعمال کیا جا سکتا ہے اب ایک مرد اور ایک عورت ہیں مثال لیجئے زید اور زینب ایک جسٹ ایکزامپل دی رہا ہوں سمجھنے کی زید اور زینب ایک زید ظاہر سے آپ سمجھ رہے ہیں میل ہیں اور زینب تی میل ہیں مرد عورت ہیں یا میہ بی بی اب دونوں یہ سوچتے ہیں کہ الگ ہونا ہے ریزنز ابھی ہم اس کو ریفائن نہیں کرتے چونکہ causes کے اوپر ہم بات نہیں کر رہے ہیں لیکن اب وہ تیہ کرتے ہیں کہ ہم کو الگ ہونا ہے یا شہر بولتا ہے زید بولتا ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا اور مجھے آپ سے الگ ہونا ہے تو اب کیا کریں گے اس سچویشن میں کیا سلوشن ہے اور وہ کب طلاق دے سکتا ہے آئیے وہ دیکھتے ہیں تو عورت کے ساتھ سب سے پہلے اسلام نے حکم دیا اچھے سے نباہ کرو عورت سے مراد نہیں آپ سمجھ لیں نا مطلب یہاں بیوی مراد میں ہے عورت جو کہہ رہا ہوں اس کو کومن لے نہیں بیوی سے مراد تو بیوی سے اسلام نے حکم دیا کہ اس ساتھ اچھا سلوک کرو معروف جنگ سے رہو اور قرآن میں سورہ نیسا میں گزارش کروں گا سورہ نیسا سورہ نمبر چار پورا پڑھئیے اس کے بعد سورہ طلاق سورہ نمبر پینسٹ یہ بھی پورا مطالعہ کیجئے تو انشاءاللہ یہ دو سوروں میں آپ کو مکمل بات مل جائیں گی اور یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ سورہ صلاة نہیں ہے قرآن میں سورہ سوم بھی نہیں ہے لیکن سورہ طلاق ہے ایشو سیریس ہے دو فیملیز کا دو ہیومن بینگز کا تو پورا ایک سورہ نازل کیا گیا ایک چپٹر ہے پورے سورہ طلاق حالانکہ نماز فرائز میں سے لیکن اس پر کوئی سورہ نہیں ہے وہ سوروں کے اندر آتا ہے دیکھ رہاں ضرور پڑھئیے اس کو تو اللہ رب رجز سورہ نیسا کی آیت میں ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ سلوک کرو بھلا سلوک کرو معروف دھنگ سے رہو ٹھیک ہے پھر فرمایا ارکا بالمعروفی فائن کرے تموہن فآسان تکرہو شئین ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا اور ان سے اچھا سلوک کرو ہو سکتا ہے تم تمہاری بیوی میں سے کوئی ایک چیز کو نا پسند کرو لیکن اس کے مخابل میں اس کے اندر بہت زیادہ دوسری اچھائیاں بھی ہوں گی خیرا کثیرا بہت زیادہ اچھائیاں ہوں گی تو یہاں مرد کو اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے بیوی سے کسی ایک مسئلے پر ناراض ہو کے ڈیسیجن مت لو اس کے ساتھ اچھے سے رہو اور ایک چیز تم اس کی پسند نہیں کرتے ہو تو اس کے اندر ہو سکتا کثیر چیزیں ایسی ہیں جس پر تم دھیان نہیں دیتے ہو جیسا ہے کہ ایک خاتون ہے بات کم کرتی ہے ایک خاتون ہے بیوی بات زیادہ کرتی ہے اب زیادہ کرنے والے کو پسند نہیں بھی بھی زیادہ بات کرتی ہے بات آپ یہ سو سکتے آنے والے بچے مارکٹنگ پیل میں جائیں گے ماں جب بولیں گی بات کرنے والے ہوں گی تو فیوچر جنریشن بھی بات کرنے والے ہوں گی اور مارکٹنگ میں ایسے لوگ زیادہ آپ کیا امید کرتے ہیں ایک مارکٹنگ کا ایک پرسنل ہے اور بیٹھا ہوا ہے کوئی آرہا اس کے بزنس پر پاگل آدمی اس کو جوب پر کون رکھیں گا وہ تو ایسا ہو ویلکم سر آئیے بیٹھئے تشریف رکھے کیا بتاؤں کیا کھلاو کیا پلاؤں ہوتل ہے تو کہاں سنلاوں آپ کو بتائیے اور لیں گا آپ کے آس کیا یہ ہے وہ ہے وہ ہے تو ارے اس کے بعد سے اس کے نسلوں کو فائدہ ہو سکتا ہے سمجھیا تو ایک چیز آپ کو پسند نہیں ہے بہت آپ اس کی خیر کو نہیں دیکھ رہے اس کے پہلو کو ایک چیز آپ کو پسند نہیں ہے اس کی ایک بات کی کبھی تلق بات کر دیتے یہ کوئی خاتم ایسے مرد بھی کرتے ہیں لیکن وہ ان کے مزاج میں سے ہے کبھی کبھی اور افنس ان کی کیا ہوتا ہے مارکٹ میں رہے سے دیولپ ہو جاتی ہے تھوڑی سختیاں مزاج جیسا عموما انٹوکسیکیشن میں مرد زیادہ انوال ہوتے عورتوں کے مقابلے میں تو بائکو ہو الکوہلکس ہو ڈرگس ہو زیادہ ہوتے کیوں اس لیے کہ وہ جس سماج میں رہتے ہیں وہ برائیں زیادہ ہوتی ہیں تو عموما ان جنرل تو عورتیں کم ہوتی ہیں تو اسی سنس میں بول رہا ہوں تو آپ برا مر لگ دیجئے ان باتوں تو عموما آپ دیکھتے ہیں کچھ نہ کچھ ہے ایسی چیزیں وہ بھی سختی ہے عورت کی تھوڑی بھی سختی وہ زیادہ شاق گزرتی مرد پر خود کیا مقابلے میں وہ سختی چونکہ وہ بولیں گا میں تو وہ ماحول میں رہ کے میرے بزنس میں رہ کے ہو گیا آپ یہ الفاظ نہ کر رہے مجھے بہت چپتے ہیں جیسا ایگزامپل دیتا ہوں ایک آدمی ہے جس نے کسی کو ابیوس کر دیا گالی دی گالی گالی ہوتی ہے لیکن ایک داڑی والے نے کسی کو ابیوس کر دوسرا کیا بولتا ارے کچھ تو شرم کر ڈاڑی ہے نا تم کو I respect you میں عزت کرتا تمہاری داڑی تو تم گالی دے رہے ہو تم ڈیزرف نہیں کرتے ہو گالی دینا I don't expect that you should abuse تم گالی دو میں امید نہیں کرتا ہوں تو سختی مردوں میں ہوتی ہے لیکن عورتوں کی تھوڑی بھی سختی و محسوس ہوتی یہ سمجھ رہے ہیں نا جتنی نازلک چیز اتنی مہنگی چیز سمجھ رہا ہے اور جتنی اہم چیز اس کے نقصان بھی اتنی زیادہ ہوتا ہے دیکھیں تو اس سنس میں سمجھی بات تو اگر تھوڑی سختی ہے تو اس میں کوئی دوسری ایسی چیز ہوں گی جس کے وجہ سے آپ کو خیر کسید آ رہے جیسا کہ وہ خرچہ نہیں کرتے اگر اس میں ایک پورا ہی ہے تو دوسری اچھا ہی کیا ہے کبھی بزار چلو ہی نہیں ملتی آپ کو اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتے پھر بزار جلنے کا نہیں ملتے لیڈی والے تو وہ آدمی بلیں گا آپ کی شادی عورت سے ہوئی یا پرشتے سے ہوئی مطلب کیا تھا کیا ملا آپ کو نعمت میں تو میری بیو نے کبھی آجتا مجھے بزار نہیں ملتا جو لا کے دیا خوش ہوگی بس سجدے کو رو بھائی تو روزے رکھ لو مہینے بھر گئے ہوتا ہے نا ایک کمی ہوں گی تو ایک اس میں کچھ ہوں گا وہ دیکھنا تو پہلے مردوں سے کہا اس کی اچھائیوں دنوں اس کی برائیوں کو نظر انداز کرو پہلی چیز نظر انداز کرو بلت اس کا ہرگیز مانا نہیں عورت نے برائی ہے اس کو ادھر وے مطلب کی میری بات کو میڈیا جیسا لیتا ہے ہر بات کا الٹھا کچھ تو بھی لینا ہے ایسا مطلب کی پوزیٹیو لیجئے کہ جو ہے اس میں اگر ہوں گی تو اس کے خیر کو بھی تم دیکھو پہلا کا دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی کچھ فطرت ہے اس فطرت کو بھی سمجھنے کا اسلام نے حکم دیا اور آپ نے فرمایا عورت کو اللہ نے ایک نیچر پہ بنایا ہے مردوں کو ایک نیچر پہ بنایا ہے تو عورت کی نیچر کی خصوصیت یہ ہے یا اس کی قامی یہ ہے اس کی کمزوری یہ ہے کہ اس کا نیچر میں تھوڑی کجی ہوتی کجی سمجھتے آپ تھوڑا سا تیڑا پن ہوتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو تم زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو تو آپ اس کو پوزیٹیو مطلب لوں یس آپ میں تنگ کر سکتی اس لئے کہ یہ حدیث میں ہے کہ عورت تیڑی ہوتی ہے تو آپ شاہر کو پوٹ سیدھے ہو جاؤ میں تیڑی ہے اس لئے کہ حدیث میں اللہ حرسل نے بولے جھوٹ نہیں مل سکتے ہو دیکھیں نیگیٹیو مر لیجی میری باتوں بی پوزیٹیو نیچر دیکھیں ہر کسی کو ایک نیچر پہ بنایا ہے نا اینیمل کینگنم لیجی ہر پلانٹ ہر اینیمل ایک نیچر پہ بنایا ہے اس اینیمل میں ہر اینیمل ایک نیچر پہ بنایا ہے تو ہیومن بینگز کو الگ الگ نیچر پہ پیدا کیا ہے تو اللہ نے آدم کو الگ الگ مٹی دنیا سے اٹھانے لگا اس سے بنایا اور آدم کی ایک رب سے ہوا کو بنایا تو اس کے نیچر میں تھوڑی کجی ہے تو کہا زیادہ سیدھا نہیں کرنا کروں گے تو توڑ بیٹھوں اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وارٹنگ دے دی گئی کہ سمتنگ ویل بی دیر آلویز اور اس مزاج کو تو آپ نے بھی خبر کر اللہ نے آپ کو بنایا ہے اللہ نے مجھا ایسا بنائے مردوں کو ہوا کو ایسا بنا اور آدم کو ایسا بنایا ہے آدم کی ہر حرکت ان کی نسلوں میں آتی ہے ہوا کی ہر حرکت ان کی نسلوں میں آتی ہے آدم کی خصوصیتیں مردوں میں نظر چلگیں گے اور ہوا کی خاصوصیتیں عورتوں میں چلگتے آپ دیکھیں سمجھ رہا تو یہ نیچر ہے نا اسلام کا کیا منا نیا دیکھئے کہ ایک بل بگر 40 وائٹس کا تو اس کو 40 وائٹس کرنا دینا چاہیے 20 دینا بھی غلط ہے 60 دینا بھی غلط ہے اور بڑن بھی نہیں کرنا لیز بھی نہیں دینا 100 وائٹ ہے تو 100 وائٹ دو 120 مد دو 80 مد دو پرابلم ہوتا ہے جس کا جو نیچر ہے سیکنڈ کہا کہ اچھے سلوک کرو اچھائی کے ساتھ اس کے ساتھ رہو دیکھیں ہو گیا پہلا معروف دوسرا حکم دیا تھوڑا ان میں ہوتا ہے اس کو برداشت کرو تیسرا حکم اب وہ مسئلہ اس کے بعد بھی نہیں جم رہا اچھا آپ نے سلوک کر لیا مطلب مرد نے اس کے بعد بھی اس کو لگ رہا ہے نہیں مجھے اب جو ہے اس سے الگ ہونا ہی ہے سمجھ رہا ہے مطلب بی بیو سے مجھے طلاق لے نہیں آدمی سوچ رہا ہے سٹیپ نمبر ون یہاں انوال ہو جاتی سٹیپ نمبر ون کیا ہے نصیحت کریں بستر الگ کر دیں یہ سٹیپ نمبر ون نصیحت کریں تاکہ سمجھانا سیکنڈ الگ الگ سوئیں تیمپراری سپریشن پہلا کام یہ کرنا ہے جس کو سور نصیحت سور نمبر چار آیت میں تھٹی فور میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ دونوں میں سپریشن کہ ایک پہلا نصیحت کریں سمجھائیں نئی مسئلہ سولا جنا پھر کہیں کہ اب تھوڑ دن ہم لوگ تیمپراری الگ رہیں گے تیمپراری سپریشن انسان کو ٹائم دیتا ہے سمجھنے کے لیے کہ آدمی بول رہا ہم مجھے ڈیورس چاہیے مجھے طلاق چاہیے چلو تھوڑ دن الگ رہے کے دیکھو رہ سکتے ہو کیا دیکھ لو آزمان کی سوچو تو آدمی جب اگر دو دن بھی الگ رہا اس کا نینے نہیں رہ سکتا ہے نیندی نہیں آلی انسانوں کو عادت ہوتی ہو جن کے ساتھ سوتا ہے جن کے ساتھ اٹھتا ہے جن کے ساتھ رہتا ہے اس کا روم بھی بدل جائے تو پرولم ہوتا ہے نہیں نہیں یہ تو ابھی نیند نہیں آئی تو کتے پرولم سو جائیں گی سمجھ رہا تیمپریری سپریشن اس کو اخل دیتا ہے سوچو ابھی بھی یہ لفظ بولنے سے پہلے طلاق ابھی وقت ہے نصیحت کرے تیمپریری اس کو الگ کر دے پہلا کام ٹھیک ہے اب جب نصیحت کریں گا تیمپریری الگ کریں گا تو ریزلٹ سامنے آنے کوش شروع ہو جائیں گی کہ میں بعد میں فیوچر میں الگ رہ سکتا ہوں کہ تیمپریری نصیحت بھی کی الگ بھی رہا مسئلہ حل پرابلم سال نہیں ہوا یا پھر یہ اگر عورت کے پوائنٹ آف ویس سے لے تو وہ بھی چاہ رہی ہے مرد کو سمجھا رہی ہے اس کی برائی ہے اس کا جو بھی خرابی ہے نصیحت کی اس نے اور کہا کہ ہم الگ سوتے ہیں ابھی بھی پرابلم سال نہیں ہوا تو اب تیسری سٹب یہ ہے کہ حکم تیہ کرے پریخ سالس ایک میڈییٹر کو لائے جائے ان کے طرف سے ایک حکم ان کے طرف سے ایک حکم جس کو قرآن میں سورہ نساء کی آدمت اگر تمہیں ڈر ہے کہ اس کے بعد بھی مسئلہ حل نہیں ہوں گا تو ان کے پاس سے ایک اپوائنٹ کرو اور تمہارے پاس سے ایک اپوائنٹٹر اپوائنٹ کیا جائے جس کو ہم بلتے ہوں فریق سالس تھرڈ پارٹی ان کے طرف سے ایک اپوائنٹڈ پرسن ان کے طرف سے اپوائنٹ پرسن زید کے طرف سے ایک آگیا زینب کے طرف سے ایک آگیا دونوں اپوائنٹڈ پرسن آئیں پہلے وہ نصیت انٹرنل ہو گئی تھی سب کچھ بات سلی نہیں اس کے بعد اب ایکسٹرنل چیزیں لگائی جا رہی ہے ان کے پاس سے ایک جنرل ہی حملتے جس نے رشتہ لگایا تو اس سے بات کرو یا کوئی عالم دین یا کوئی بھی ایسا آدمی جس کے لوگ سنتے ہیں عزت کرتے ہیں سماج میں مقام رکھتا ہے پنچ پنچوں کا سردار ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ہوتا ہے نا ان کو آپ نے بولا دونوں طرف سے اپوائنٹ ہوئے ابھی سالف کر دیں گا تو ہوا آر بیٹریشن تھرڈ سٹیپ میں آگئے اب آر بیٹریشن ہو گیا مسئلہ ابھی بھی سال نہیں ہوا کیس جنوین ہے لڑکی کہی رہی یہ مارتا ہے مجھے ہمیشہ تو کیس جنوین ہے ابھی اسلام نہیں کرتا ہے پھر وہ کرتا ہے یا پھر ڈرگ ابیوز مطلب وہ نشہ کرتا ہے اور اس میں کیا کیا کرتا ہے میں بتا نہیں سکتی ہوں اس کو تکلیف ہے اس سے یا کچھ بھی اور ریزن ہو سکتا ہے کئی ریزن سے جو اسلام نے بھی دی اور کئی ریزن جو گورنمنٹ لاغ کے اندر بھی ڈیوورس کے لئے جو ہمپل ساری نائن چیزیں گورنمنٹ لاغ کے اندر ہیں یہ اس میں سے ایک بھی ثابت ہوئے تو ڈیوورس لے سکتے ہیں بہر رہا تو وہ سٹیپس جو ہے فالو ہو گئے ابھی بھی کچھ سلوشن نہیں نکلا اب اس کے بعد زید یہ کہتا ہے کہ اب تلاغ کی ایک سلوشن ہے اب میں اس کو دینا چاہتا ہوں اب وہ کب دیں گا اس کا بھی پورا طریقہ ہے پہلی چیز زید کب تلاغ دے سکتا ہے ٹھیک ہے تو تلاغ دیں گا اس کی عدت میں تلاغ دے اس کی عدت میں اب عدت کس کو کہتے ہیں پہلی چیز یا لگ تلاغ کب نہیں ہوتی یہ عدت کیا ہے پھر آپ سمجھ جائیں پہلی سٹیپ یہ ہے کہ ایک مرد اپنی بیوی کو حیث کی حالتیں منسس میں تلاغ نہیں دے سکتا تو غصے میں تلاغ دینا تو ہو ہی نہیں سکتا غصہ آکے اگر تلاغ دینا بھی ہے تو اس کو اگر اس کی بیوی حائزہ ہے تو اس کو ابھی رکنا ہے جتنے بھی دن ہوتا ہے اب غصہ اتنے دن باقی رہیں گے کسی کا جنرلی طلاق کیا ہوتی مانو غصے میں دے دیا پانی لے کیا ہوگا پانی لے کیا ہوگا اب نہیں لائی بچے تھے آپ کے سمال رہی تھی نہیں لائی جاؤ تم کو تلاغ پانی لائی اور یہ کیا بیوکھو تھی یہ کوئی تلاغ کی وجہ ہے یہ کوئی ریزن ہی نہیں کب وہ سنچ رہا آپ میں کوئی دے دینا ہے تلاغ لیکن وہ بلیں گا نہیں ابھی یہ تو منجھ کنڈیشن پہلے پوچھنا پڑیں گی تلاغ دینے سے پہلے پری کنڈیشن سے میں یہ نہیں کروں اس میں نہیں ہوتی لیکن نہیں دینا چاہیے دیکھئے ایک یہ ہے کہ رول یہ ہے کہ آپ کے کالیج میں اگر آنا ہے تو وہ چاک سے سگنل سے ٹن لینا ہے آپ کو یہ رونگ سائیڈ ادھر سے ادھر سے آئے تو رول فال ہوا ادھر سے آئے تو پہنچ جاتے لیکن رول فال ہوا یہ بات ماننا پڑیں گے کالیج تو آ جائیں گے رول ٹوٹا لے کے رول یہ ہے لوگ توڑتے ہیں اس کو ایک الگ بات دیں گے رول یہ ہے تو کہا ہے اس کی حالت میں نہیں دیں گا فرسٹ ہے سیکنڈ نفاس کی حالت میں اولاد اگر پیدا ہوئی تو اس کے بعد اس کے بعد پوسپارٹم جو بلیڈنگ ہے اس کی نہیں دے سکتا ویٹ کرنا ہے یہ دو اس میں نہیں ہو اس کے بعد عدد کیا ہے حیث کے بعد جب وہ پاک ہو جائیں گی تب بول سکتا ہے وہ بھی ایسی پاکیز گی کہ جس حیث کے بعد اس نے ہم بستری نہ کیا ہو اس سے کمپلیٹ ایک مند کا ٹائم لگتا ہے اس کے بغیر و طلاق بول ہی نہیں سکتا اس کو ویٹ کرنا ہے سٹاپ کر کے رکھنا ہے اسے پوچھنا ہے حیث تو رکنا ہے حیث پاک ہونے کے بعد اس بار اس سے ملنا نہیں ہے اور اس کے بعد پھر زید کو بولنا پڑیں گا میں طلاق دیتا ہوں اتنے سٹیپ سے یاد ہے کہ صرف ابھی دینا ہے تو یہ سٹیپ سے یاد رکھیں اتنے تو کنڈیشن کو آپ کو دیکھنا ہے طلاق سے پہلے اور جنرلی اس کو فالو کرنے کے بعد یہ چیز نہیں ہے اور کنڈیشن کو بس کرنے ابودعوت کی روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اغلاق آدمی طلاق نہیں دے سکتا اور اغلاق کی حالات میں طلاق نہیں ہوتی اغلاق کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ غصہ جس میں آدمی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا اس نے کیا بگ دیا بول دیا تو غلط ہے بگ دیتا ہے آدمی اس کو مطلب ایک دم آؤٹ آف مائنڈ انگلیش میں جس کو بولتے ہیں اغلاق میں طلاق نہیں دی حدیث کا الفاظ اغلاق میں طلاق نہیں تو اگر سمجھو آدمی فرسٹیشن میں بول رہا ہے جا تم کو طلاق طلاق تو ایسی طلاق بہت ایکسٹریم غصہ جس میں آدمی اپنا آپا کھو چکا ہوتا ہے اب آدمی بھی بول رہی آپ نے تو بچے کو اٹھا کے پھیک دی ارے آپ نے تو امی کو دھکا دی دی تھی میں تو بچے کو کبھی پھیکی نہیں سکتا اتنی محبت کر تو امی کو دھکا دی دیا اتنی مطلب آؤٹ آف مائنڈ تھا سیکنڈ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے صحیح بخاری کے انتر ان کا یہ خوال موجود ہے وہ کہتے ہیں جنون اور سکران جنون کی کیفیت پاگلپن سکران نشے کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی عورت کی کنڈیشن ہوگی مرد کی کنڈیشنز رکھ رہا ہوں تیسرا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ان کا خوال صحیح بخاری موجود ہے نشے اور زبردستی دی گئی طلاق نہیں ہوتی نشا کر لیا کسی نے بولتے بیو کو طلاق نہیں ہوتی ماں بول رہی دے طلاق بہو کو اور وہ مجبور ہوگا گنڈر دی کہتے ہیں تو چھوٹ کر دیئے کوئی ٹھیک ہے بول دے رہا ہوں لیکن طلاق نہیں ہوتی اس کو مجبور کیا جا ٹھیک ہے تو مجبوری میں نہیں ہوتی ابودعوت کی روایت ہے خلم تین آدمیوں پر سے اٹھا لیا جاتا ہے لکھتا نہیں خلم ان کے عامال پہلا جو آدمی سویا ہوا ہے تو نین میں طلاق نہیں ہوتی نین نے بول دیا کسی بربر نہیں ہوتی چونکہ خلم لکھتا ہے نہیں اسے دوسرا اس کے اندر ہے کہ بچہ جب تک بالغ نہ ہو تو بچے کا تمامنا طلاق میں نہیں آئے گا تیسرا اس کے اندر ہے پاگل جب تک کیا خلمن نہ ہو جائے پاگل آدمی بھی اگر طلاق بول دے سو بار بھی بول دے تو نہیں ہوتی طلاق ہے یہ الگ بات ہے اس کی بیوی نہ رہنا چاہے وہ الگ دیورس لے لے سکتی ہے کھلا لیکن اس سے طلاق نہیں ہوں گی چونکہ وہ پاگل ہے جب تک کہ اپنی ریل حالت میں نہ آ جائے تو یہ ہوئی عورت کی کنڈیشنز یہ ہوگی مرد کی کنڈیشنز کیا ہونا چاہیے جب وہ طلاق دے رہا یاد رکھی اب طلاق دے دیا دے دیا تو کتنی بار بولنا ہے ایک بار سمپلی اسی کو بولتے ہیں طلاق ایک بار ہی بولنا ہے طلاق بس یہ ہے شریع طلاق بس ایک بار وہ الفاظ ادا کریں گا میں نے طلاق دیا اور پنیش اتنا ہی ہیں کچھ بھی اس میں اضافہ نہیں ہمارے پاس انڈیا میں غلط فہمی ہیں طلاق بولے تو تین اور کیسا بولنا ہے تین ایک ساتھ اتنا تو کوئی بے خوف سے بے خوف آدمی بھی سمجھتا کہ کون بڑھیں گا کورپتی میں تین لائف لائن ہے تو ایک ساتھ یوز نہیں ہوتی ایک ساتھ نہیں ہوتی پہلے ایک ہوتی پھر دوسری ہوتی پھر تیسری ہوتی وہ بھی ضرورت پڑھنے پر خامقہ بھی نہیں ہوتی تو اتنا تو ایک بے خوف آدمی بھی سمجھ لیتا تو کیا اتنی اقلے مارے گئے مسلمانوں کی کہ اتنا بیسک انسٹیکشن سمجھ اگر تین بار ہے تو یہ ایک ساتھ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تین پتھر آپ کے پاس ہے یہ تین پتھر مار کے آپ کو فلان چیز کو جھڑانا ہے تو آپ ایک ایک کرنے میں تینوں کی پھر ایک ساتھ یہ پھر چانس پہلے مارو تو چانس ہے کہ سیکنڈ کر سکتے رہے پھر تھرڑ آپ تینوں چانس ہوتی ہو اس کا نہ ہے یہ تو لائف ٹائم میں تری ٹائم دے سکتا ہے آدمی سنگل ٹائم میں نہیں دینا ہے تو انڈیا میں غلط فہمی یہ ہے لڑکیوں کو بھی اور لڑکوں کو بھی مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی اسی لئے میں کہتا ہوں شادی سے پہلے میریج کانسلنگ کے ساتھ طلاق بھی سکھانا چاہیے ایکزٹ سکھانے جاتا ہے انٹری سکھانے جاری ہے اور ٹیکنیکل اگر فیلڈ میں آپ کبھی رہے گئے تو اس کا رول نے ٹیکنیکل پہ لکا گاڑی چالو کرنے سے پہلے بند کرنا سکھو مشین چالو کیسے ہوتی ہے آسان ہے لیکن سٹاپ کیسے ہوتی ہے سب سے امپورٹن ہوتا سکھنا تو پہلے سٹاپ سکھا جاتا پھر آن کرنا سکھا جاتا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں سٹاپ کرنا پہلے سکھو اس سے پہلے ہی کہ آپ سٹارٹ ہوگا نہیں سکھتے ہیں نہیں سکھا جاتا تو اب وہ بچارہ بول رہا ہے طلاق زید تو زید کوئی علم نہیں ہے زید کیا کر رہا ہے جب بول بھی رہا تو طلاق 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 ہو گیا اچھا یہ ہو گیا نا آدھا گھنٹہ ہوا ابھی پھر کوئی واپس ہونا ارے چھوڑ دیو نا آدھا گھنٹہ بھی نہیں نہیں آپ کچھ بھی کرو واپس لاؤ میرے بچے میرا یہ میرا خاندان اس کے نام پہ پوری چائداد تھی واپس آپ سب یاد آتا اس کو بینک بیلن اس کے نام پہ ایک لارڈ اس کے جو بھی تھا ریزن اب بول رہا ہواپس لاؤ پہلے آپ نے تینوں لائی فرن ایک ساتھ ہی اس کر لی ہے آپ کسی چانس دیا جائیں گا آپ کو چھوٹے سے گیم میں نہیں ملتا ہے چانس آپ نے کیا کیا آپ کو کیوں نہیں پتا تھا کہ آپ نے صرف ون ٹائم پرناؤنس کرنا تھا یہ ورڈ کو اور پرش یہ ہو گیا تھا طلاق ٹھیک ہے اب یہ ون ٹائم پرناؤنس کرنے کے بعد بھی کچھ چیزیں ہیں ختم نہیں ہو آبی آرمیٹریشن باقی ہے کیسے ہوا ایک بار جب اس نے طلاق بول دیا تو ایک بار طلاق دینے کے بعد اس کی عدت ہے اور وہ عدت میں وہ عورت اتنے دن تک اسی کے گھر میں رہیں گی ابھی نکلیں گے نہیں باہر یہی تو عدت ہے جو قرآن نے کہا ابھی میں عدت پر نہیں آیا تھا کب دینا اور کب نہیں دینا اس پر تھے ہم عدت یہ ہے اب وہ شروع ہو رہی ہے اس کی اس عورت کی عدت ٹھیک ہے اور اس کی عدت کتنی ہے اس کی عدت تین حیث تک ہے تین حیث تک ہے ٹھیک ہے اور اس کے تعلق سے علماء کے جو اخوال ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں عدت جو ہے تین حیث تک اس کی ہوں گی وہ خاتن جس کو حیث نہیں آتا تین مہین تک اس کی عدت ہوں گی وہ خاتن جو پریکننٹ ہے اس کی پریکننسی مطلب ڈلیوری اس کی عدت ہوں گی چاہے پھر اگر اس نے پہلے دن طلاق کہا ہو اور نو مہینے کا پیریڈ ہو یا پھر ایٹ منت میں کہا ہو تو نائن منت میں اولاد ہو جائے تو ڈلیوری اس کی عدت ہے اور کسی عورت کا نکاح ہوا ہو اور ویدائیگی نہیں ہوئی ہو تو اس کی کوئی عدت نہیں ہوتی وہ طلاق کہتے ہیں اور وہ سپریشن ہو گیا عدلب نکاح ہوا کبھی ملے نہیں دونوں کبھی تو ہی بعد نے شاج مطلب کیا بولتے ہیں اس کو ویدائیگی تھی وہ نہیں ہو پائی تو اس کی کوئی عدت نہیں تو یہ عدت ہے تین حیث تک عدت ہے اور کہاں رہیں گی خاتون اسی گھر میں اچھا کس گھر میں رہیں گی وہ اللہ رب العزت نے خوران نے فرمایا وہ کس گھر میں رہیں گی تو وہ شہر کے گھر میں رہیں گی خوران نے نہیں کہا خوران نے کہا وہ اس کے گھر میں رہیں گی کیونکہ شہر کے گھر کو اس کا گھر کہا گیا ابھی اس کا ہی گھر ہے ہو ابھی الگ نہیں ہی طلاق بولنے سے کیوں تو ابھی ثری منس کا آر بیٹریشن ٹائم باقی ہے اور ان ثری منس کے اندر عورت کی یہ عدت کوئی بیوہ والی عدت نہیں تو سج سکتی ہے سمر سکتی ہے جو کرنا چاہے کر سکتی ہے اور اس دوران اگر آدمی نے کہا بھائے رجوع کر لیتا میں اب یہ کی مہنا ہو تو بات سمجھ میں نیاری ہے اور لگ رہا کہ نہیں ہم ساتھ زیادہ اچھے باہر جا رہا ہوں تو یہ لگ رہا ہے فلان کہیے نہیں تمہیں اچھے لگ رہے میرے واپس لے لیتا ہوں یس یو کین ابھی ٹائم تھا آپ کے پاس ایک طلاق بولنے کے بعد ابھی تری منس ٹائم تھا آپ کے پاس ابھی سمجھنے کے لیے لیکن یہ بات یاد رکھی وہ ایک طلاق ہو گئی اب لائف میں صرف دو ہی بات اب ہوتا کیا ہے ہمارے پاس یہ تو ہوا شریعت کا طلاق بول دیتے ہیں اس کے بعد پریشان ہوتے ہیں آدھے گھنٹے میں کال شروع علم صاحب کو مفتی صاحب کو ان کو دوستوں کو ان کو رشتداروں کو ان کے اببہ اور لڑکی کے رشتدار ایک بہت بڑی غلطی کر لیتے ہیں وہ غلطی کیا ہے آتے اب لڑکی کو لے کے چلے جاتے ہیں وہ ویٹنگ پریٹ چلا جاتا وہ آربیٹریشن پریڈ چلا گیا وہ پریڈ چلا گیا جس میں دونوں کے دوسرے کو سمجھ سکتے تھے دور رہ کر ایک ہی گھر میں رہ کر لیں ایک ہی چھت میں رہ کر سمجھنے کا ٹائم ختم ہو گیا غلطی کیا نا نہیں جانتے تھے لو اب وہ ایک ہی جگہ رہ رہے ہیں ایک ساتھ رہ رہے ہیں ٹائم ہے لیکن اب کیا ہوتا ہے یہ طلاق دے دیتا ہے طلاق دینے کے بعد تیم بول دیتا ہے ٹیم بولنے کے والد اب سلیوشن کیا ہے اب اس کا سلیوشن کیا ہے کیا ہے اس کا سلیوشن کیا ہے سلیوشن تو لوگ بولتے ہیں اس کا ایک سلیوشن ہے سلیوشن یہ ہے کہ آپ حلالہ کر لو وہ بھی نہیں پتا نا کیا ہے یہ بھی نہیں پتا کیا ہے وہ بھی نہیں پتا کیا ہے تو چل رہا ہے جو چل رہا ہے جو دیکھ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں عربی میں ایک مثال ہے العوام کالانام عوام کی مثال جانوروں کے جیسی ہوتی ہے ایک بھیڑے چلی تو سب بھیڑے چلی اس کی بیچے ایسے کیوں بن رہے ہو نالج گین کرو نا لاؤ کا نالج گین کرو تو خران کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا لیکن آپ بولے تین بول دیا اب کیا کریں تو لوگ بولتے اور اتجلی پشتا لیا ایک منٹ پشتا لیا آدھے گھنڈے پشتا لیا دس دنیں پشتا رہا سر ٹکر آ رہا رو رہا فلان ہو رہا ٹھیک ہے بیو بول رہی ہاؤ میں نے بول دی تھی جب لیکن آپ محکوب واپس جانا ہے جب بیو بھی ڈیمان کرتی نا کبھی دیدو جی چھوڑ دو نا کیا اتنا پچھے پڑے میرے چھوڑ دو کبھی میری دوسری شادی ہوتی کبھی بار تو ہوتا ہے ایڈوکیشن گین کر لیتے اچھی بات ہے میں اس کی خلاف نہیں کرنا ایڈوکیشن کا میسیوز نہیں کرنا جب بھی میابی میں جھگڑا ہوا تو ایک بات ضرور عورت لاتی ہے مطلب میں اپنی زندگی خود گدار سکتی ہوں تیری خدموں پہ نہیں ہوں چھوڑ دے چل ایڈوکیشن کو میسیوز مت کرو نا جیسا وہ طلاق کو عبیوز کر رہا ہے آپ ایڈوکیشن کو عبیوز مت کرو وہاں وہ کیا ہوتا ہے اس سے آتنی بھڑک جاتا ہے اب ڈیمانڈ عورت نے کیا مرنے دے دی اب عورت بول رہی میں نے غلطی سے بول دی تھی میں نے آپ کو خامخہ چلا دی تھی میں یہ نہیں چاہ رہی تھی میں نے تو ایسی بس جملہ تھا بول دی دے دو آپ کیوں اتنے دن انظار کرے بار بار میں کوئی وہ کرتے ہوں لیکن مجھے نہیں ہونا تھا اب یا تو یہ پچتا ہے یا تو یہ پچتا ہے سلوشن ایک بار غلطی کی کہ تین بول دی ایک ساتھ پہلی سب سے بڑی مسٹر جو لائف لائن تین تھی اس کو ایک میں آپ نے ختم کر دیا اب اس کا سلوشن لونتے ہیں تو لوگ آ کر آپ کو شہطانی ہاں آ کر آپ کو ایک سلوشن دیتا ہے بہت 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 تینجرز چیز کی طرف لے جاتا ہے اور آ کر بولتا ہے اب ایک ہی راستہ ہے وہ کیا ہے حلالہ شریعت کا حلالہ کیا ہے میں بعد میں رکھوں گا آپ کے ساتھ وہ بھی ایک طریقہ ہے لیکن ہمارا مروڈجہ مروڈجہ ملنی گھڑ لیا گیا سیلف میڈ حلالہ ایک ہوتا ہے ریل کوئی چیز ہو اور ایک ہوتی سیلف میڈ سمجھ رہا تو ایک ہوتا ہے ریل حلالہ وہ بھی ہے پڑی یہ مروڈجہ گھڑا ہوا حلالہ ہمارے بنا حلالہ اس میں کیا بولتا ہے کہ ایک بار میں تین بولے تو اب تین ڈن ہو گئی اب کیا کرنا پڑیں گا اب آپ کو دوسرے آدمی سے شادی کرنا پڑیں گے چلو یہ تو ٹھیک ہے ایک عورت طلاق ہوگی وہ کسی شادی کرنا چاہے کر لے لیکن یہ شادی نہیں ہوتی ہے یہ ایکچولی کانٹریکٹ میریج ہوتا ہے کانٹریکٹ میریج ہوتا ہے کسی ایک انسان کو ڈھونا جاتا ہے کہایا تھا تم میری بی بیوی تو نہیں بل سکتا تم اس عورت سے شادی کر لو جس کو میں واپس بیوی بنانا چاہتا ہوں جو پہلے بیوی تھی اور وہ کانٹریکٹ کی بنیاد پر اس سے شادی کرتا ہے ٹو ڈیز، ٹری ڈیز، فور ڈیز، ایٹ ڈیز، سیویں ڈیز اور اس کے بعد پھر وہ طلاق دیتا ہے پھر اس کے نکام واپس آئے سبحان اللہ ایک بات بتائی جس اسلام نے عورت کو پردے کا اتنا حکم دیا جس اسلام نے عورت کو اتنا مقدس اتنا محترم مانا جس اسلام نے اس کو اتنا عزت دی اتنی عزت دی کہ قرآن کے اندر ایک سورہ نیسا بل کے چپٹر ہی نازل گیا بری چیز ہوتی تو قرآن میں نام نہیں لیتا اور سورہ مریم بل کے مریم ایک عورت کے نام سے سورہ اتار دیا بڑے بڑے امیوں کے نام سے سورہ نہیں ہے مریم کے نام سے ایک سورہ ہے سور نیسا مردوں کے نام سے نہیں ہے کوئی سورہ عورتوں کے نام سے ایک سورہ ہے تو یہ مخام ہے اب تو کیا اسلام نعوذ باللہ اتنی گھٹیا چیز کہ کوئی ایک ادنہ سے ادنہ آدمی سب سے ڈاؤن گریڈ کا آدمی دنیا کہوں گا وہ بھی بولیں گا یہ انسٹیوشن کبھی بھی کوئی بھی ایک معذب دین کا یا کوئی صحیح دین کا طریقہ ہوئی نہیں سکتا یہ زنہ کا ایک دوسرا راستہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وارننگ دے دی تھی کہ امت یہ غلطی کریں گی آپ نے فرمایات حدیث کہنا جامع ترمیزی کی روایت آپ نے فرمایات لانا رسول اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لانت کی حلالہ کرنے والے اور کرانے والے سخت وعید کی سخت وعید کی یاد رہے اتنی وعیدیں کی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں بہت سخت وعید ہیں اور یہ اتنی وعیدوں کی بات یہ امت مسلمان اس میں لگی ہے یہ مسائل یہ ایشوز ایسے جو جنرلی ہائیلائٹ نہیں ہوتے ہیں نہ ہم لوگ بھی کبھی ہائیلائٹ کرتے تھے لیکن آپ کو بتاؤں میڈیا میں اتنی ہائیلائٹ ہو چکے ہیں اس پر ڈاکیومنٹریز کی ڈاکیومنٹریز سے بن چکے ہیں مسلم عورت کی حق کیسے مارے جاتے ہیں حلالہ کے شکر میں آلریڈ 2013-14 میں اس پر لیکچرز دے چکا تھا حلالہ پر لوگوں نے کہا اپنے کیوں مو کھولا انیسیسری سب باتیں گئیں لیکن آج میڈیا ویڈیوز کو اٹھاتی نہیں ایک ملہ نے بولا تھا کبھی تبھی کہ یہ غلط ہے ایشو تو ہمارا انٹرمنل ہے پرسنل ہے بہت آج مسلمان کی کوئی چیز پرسنل نہیں رہی کوئی چیز پرسنل نہیں رہی یہ میں جانتا ہوں کیونکہ میڈیا میں میرا پریزنس ہے میں بہت سارے لیکچرز جنرلی مسلمانوں کے لئے بناتا ہوں ریوائیو کے لئے ان کے لیکن نون مسلم کی کمنٹ شروع ہو جاتا ہے لیکن ملہ یہ کہہ رہا ہے فلان غلط ہے یہ تو ہمارا انسٹیوشن ہے پر میت پہ ہم لوگ تین گن رہتے ہیں اس سے زیادہ ہم کوئی اجازت نہیں ہے اس پہ بھی جوک ہو رہا ہے تو گئی آپ ہماری کوئی چیز پرسنل نہیں رہی جاتا ہے سب چیزوں پہ لوگ کمنٹ دے رہے ہیں پورے دین پر تم کھاتے ہو تو غلط تم پہنتے ہو تو غلط تم اٹھے اور بیٹھتے غلط کرتے ہو تمہارا دین غلط ہے تمہارا شادی کنسٹیوشن غلط ہے تمہارا طلاق غلط ہے تمہارا پردہ غلط ہے تمہاری بچوں کی تربیت غلط ہے تم فلاں ہو پورے امام لائی تو اب زہر سے آتا ہے مو کھلنا پڑتا ہے اس کو وضاحت کرنا پڑ جو کہ میڈیا میں آ چکا ہے آپ لوگ بھی سنیں خاموشی خاموشی امتال دیتا ہے لیکن یہ کتنی بری چیزیں کتنی بڑی بہائی زینہ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا اور ایک ساتھ تین طلاق دینے سے یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے اگر کوئی ایک ساتھ تین طلاق نہ دیتے مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوتا ہے ایک طلاق دے عدد گزرنے دے تین ہے اس کی عدد یا تین مہا کی عدد انتظار کرے ٹھیک ہے وہ یہ مسئلہ آتا ہے نہیں اب دے دیتا ہے پریشان ہوتا ہے پھر مروجہ لانا نکالتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منا کیا اب اب وہ عورت جس کو اس نے طلاق دے دی جو بھی کیا وہ اس گھر میں ایک طلاق دی اب وہ اس گھر کے اندر وہیں رہیں گی قرآن نے اس کے تعلق سے یوں فرمایا سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر ایک اللہ نے فرما لَا تُقْرِجُهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَا کہ ان کو ان کے گھروں سے مت نکالو اور وہ خود بھی گھر چھوڑ کر نہ جائے تو یہاں شہر کی گھر کو ان کا گھر کہا گیا ابھی بھی دیکھیں اپنائیت قرآن کی اللہ چاہ رہا ہے کہ عورت مہیر ہے ان کو ان کے گھروں سے مت نکالو جب آپ کوئی کہیں گے میں تم کو تمہارے گھر سے نکال رہا تو کوئی بولیں گے میرے گھر سے مجھے کیسے ہیں تم نکلو یہاں اللہ دیکھی جو سیغہ استعمال کر رہا ہے ان کے گھروں سے شہر کے گھر کو بی بی گھر کہا جا رہا ہے مت نکالو اور تم بھی چھوڑ کر مت جاؤ تو ماں کا باپ کا لڑکی کے بھائی کا یہ کام نہیں ہے اس لڑکی کو لے جائے ابھی اس کے پاس عدد ہے ٹائم پیریڈ ہے اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اس میں اللہ کی حکمت ہے اسی آیت کے آخری نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے ہو اللہ اس پیریڈ میں کوئی خیر نکال کر لالے کوئی اچھا فیصلہ لالے اور ہو جائیں گا دو تین مہینے عورت اپنی حالت میں رہ سکتی ہے اب شہر کے گھر میں ہے لیکن اس کے ساتھ سونی رہی ہے لیکن وہ سچ سکتی ہے سمر سکتی ہے سب کچھ کر سکتی ہے تین مہینے ایک لمبا پیریڈ ہوتا ہے غصہ ختم ہونے مسئلہ حال ہونے حالات دکھنے کوئی باہر کے حالات دیکھ کے آدمی فسل جاتا نہیں نہیں بہت غلطی کر رہا تھا میں اتنی بری نیک بیوی ہے دنیا میں تو کیا حالات چل رہے کچھ نہ کچھ ہوتا دوست کو بولیں گا میں نے طلاق دے دیا اپنے بیوی کو لیکن ابھی تو عددت میں میرے گھر پر ہے وہ بھی کہیں گا احمق انسان ہیں کتنی نیک تیری بیوی ہے پلاں ہے تمہارے بچوں کو تمہیں مثال سمجھتے اپنے لئے اور تمہیں گا اسی لڑکی کو چھوڑ رہا تو وہی بتا دیتا ہے ایک طلاق پرناؤنس کرنے کے بعد تین حیث تک یا تین ماہ تک یا پیگننسی ختم ہونے تک ٹائم ہے کہ شہر چاہے تو یہ لفظ کہہ دے میں تم کو واپس لیتا ہوں رجوع راجع بلٹ نے کہتا ہے رہی ہم واپس آنا میں تم کو واپس لیتا ہوں فنش یا اس سے ریلیشنشپ خائم کر لے یہ بھی رجوع ہوتا ہے دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز ہو جائے لیتا ہے تو فرس طلاق تو ہو گئی لیکن وہ واپس سے دونوں میاں بی بی رہیں گے کنٹینوی ریلیشنشپ دیکھ کتنا پیارا انسٹویشن ہے آربیٹریشن سب کچھ ہے اس میں ٹائم ہے اب ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کا طریقہ اب دیکھئے طلاق سے پہلے اور طلاق کے بعد کیا ڈیفرنس ہوتا ہے کہ عورت میں وہ بتایا تھا پہلے طلاق سے پہلے وراثت میں عورت کا حصہ ہوتا بی بی کا مطلب طلاق کے بعد وراثت میں حصہ نہیں طلاق سے پہلے رجوع کا پورا موقع ہے وہ تین مہینے تک طلاق کے بعد رجوع کا موقع نہیں ملیں گا جب وہ عدد گزر جائیں گے تیسرا طلاق جو ہے اگر دیا ہے صرف تو رجوع کرنے تو عدد کا ٹائم ہے اس میں ہجاب نہیں عورت کچھ اور سے لیکن اگر طلاق پڑ گئی تو ہجاب ہو جائیں گا طلاق ایک دینے کے بعد عدد میں پرائیویسی بھی بات کر سکتا ہے تین مہینے گزرنے کے بعد پرائیویسی اب نہیں رہیں گے یہ چیزیں ڈیفرنشیشن ہو جائیں گے تو اب اس نے کیا کیا تین بار اور ایک بار کہا تین مہینے گزر گئے ابھی بھی دونوں کا واپس آنے کا ارادہ نہیں تھا اور اب وہ خاتون جو ہے وہ لیڈی جو ہے وہ گھر سے نکل جائیں گے چونکہ طلاق ہو گئی اور یہی اصل طلاق ہے اب وہ چاہے تو عورت دوسری شادی کرنا چاہے کر لیں فنش ایک ہی طلاق پتا اس کو بلتے ہیں طلاق احسن سب سے بہترین طلاق کا طریقہ اگر سمجھ لیجی وہ عورت دوسری شادی نہیں کرتی اور چھ مہینے بعد ایک سال ہو گیا اب شہر کو لگتا ہے ایکس شہر تھا نہیں وہ لڑکی ہی اچھی تھی وہ میری بیوی اچھی تھی اور وہ لڑکی نے شادی نہیں کی اس کی جو ایکس بیوی تھی اور وہ آکے کہتا ہے کہ میں واپس شادی کرنا چاہے دوسرے تو نہیں کہہ سکتا ہوں اس کے ولی سے کہیں آ جاگے میں واپس ان کو لینا چاہتا ہوں حالانکہ طلاق ہو گئی یہاں وہ تین مہینے بعد وہ چاہے دوسرے شادی کر سکتی تھی اگر اس نے نہیں کیا اب دل مائل ہوا اور آپ نے جا کر کہا اس شہر نے کہ میں واپس آپ کو لینا چاہتا ہوں تو شادی پھر سے اسی خاتون سے ہو سکتی ہے لیکن رجوع میں اور اس میں فرق کیا ہوں گا رجوع میں بغیر کسی کو بتائے واپس لے سکتا ہے جبکہ اب اس مسئلے میں رشتہ بھیجنا پڑیں گا اس کا ولی راضی ہوا تو ٹھیک باپ راضی ہوا بھائی راضی ہوا تو ٹھیک اس کے بعد پھر سے مہرتہ ہوں گا پھر سے ایک نیا نکاپورا نیا پروسس نیا رخے چھاپو نیا کام سب سب نیا لیکن واپس اسی عورت سے شادی ہو سکتی یہ فائدہ ہے ایک طلاق دینے کا اور ایک طلاق کمپلیٹ طلاق ہے اپنے آپ نے یہ بات سمجھ لیجئے تین دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے یہ ہوا طلاق کا انسٹویشن اسلام اب اس کے بعد دونوں مل جاتے ہیں پھر کبھی ڈسپیٹ ہوتا ہے کبھی تو بھی لائک نہیں سمجھو ہٹی ارز کی ایج میں یہ ہوا ہٹی ارز میں ڈسپیٹ ہو رہا ہے پھر رول کیا ہے وہی شروع سے رول نمبر وان اس کی کنڈیشن کیا ہے رول نمبر ٹو اس کی کنڈیشن کیا ہے وہ اصلاح کرے بستر الگ کرے آرمیٹریٹر رکھے اس کی کنڈیشن دیکھے اپنی کنڈیشن دیکھے پھر اس کے بعد سیکنڈ طلاق پرنانس کرے پھر تین آئیس کا موقع دے تین مہینے کا اس کے اندر بھی رجوع کرنا ہے تو رجوع کر لے نہیں کرتا ہے پھر جا سکتی ہے اس کے بعد وہ تین مہینے وہ بھی گزر گئے پھر وہ چلے گئی لیکن اس نے پھر شادی نہیں کی سیکنڈ مہینے آپ بھی رہے پھر ایک دو سال بات جاتا رہا نہیں ہوا اچھی اور اپنا اس کو واپس کرنا ہے you have a chance پھر chance ہے یہ chance ہے صرف کھیل نہیں ہے chance سے دیا اسلام نے کہ لے لو یہ اتنا بس یہ آپ نے لے لیا دو طلاق already ہوگی اب صرف ایک last باقی اب کبھی بولوں گے تو پھر وہ کبھی واپس نہیں آنگی بس یہ تھا اسلام کا طلاق کا تریخہ تین طلاق different phases میں نہیں بالکل ایک ساتھ تھابین condition مرد کی عورت کی حالات اصلاح طریقہ سالیس arbitration mediation لوگ آئے بات کرے سب کچھ ہوا تھی مہینے کا وقفہ گزرا پھر اتنا ہونے کے بعد طلاق اب ہمارے پاس جو ہو رہا ہے وہ کھلوار ہو رہا ہے اس طلاق کا یاد رکھئے اس پورے سسٹم کو ہم نے مزاق بنا دیا جو اللہ تعالی نے ہم کو نعمت کی طور پر ہم کو دیا تھا یاد رکھی بس اپنے بات کے میں خاتمے کی طرف جا رہا ہوں مرد کی طرف جا رہا ہے